بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو سپریم کورڈ نے اس ماملے کے اندر ٹانگ کیوں عڑائی ہے سپریم کورڈ نے اس ماملے کے اندر ٹانگ اسی لئے عڑائی ہے کہ یہ جو الیکشن کا ماملہ تھا اگر الیکشن کے اس ماملے کے اوپر سپریم کور ٹانگ نہ عڑاتی پریزیڈنٹ کا آرڈر تھا کانسٹٹیوشن کلیر تھا جب یہ دونوں چیزیں کلیر تھیں تو اگر یہ لوگ الیکشن نہیں کرواتے تو یہ لوگ آرٹیکل سکس کے مرتقب ہوتے اور ان لوگوں کے خلاف سکت کاروائی ہوتی نیکسٹ پارلیمنٹ جو بھی آتی وہ ان کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائیاں کرتی انکلوڈنگ گورنرز اور یہ جو ہے آپ کے الیکشن کمیشن آ پاکستان لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورڈ کو ان کو بجانے کے لئے انٹروین کرنا پڑا ہے کہ اگر الیکشن کروانے یا نہیں کروانے تو سپریم کورڈ اپنی ٹانگڑا دے گی ٹانگڑانے کے بعد سپریم کورڈ ایک طرح کی ایسی ججمنٹ پاس کرے گی جس میں یہ الیکشن نہیں کروا سکیں گے یا ان کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر ریلیف اگرہ دیا جائے گا باقی جو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورڈ نے ٹانگڑا یہ اور اب الیکشن ہوں گے پاکستان کے اندر یہ سب کچھ تماشا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ چیز ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہے کہ یہ جو نیکسز ہے یہ کیا ہے سپریم کورڈ آرمی یہ بیروکریسی یہ نیکسز ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستانی عوام کے غلاف ایک کر رہے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آئے گا آنے والے دنوں کے بعد یہ سپریم کورڈ کیا تماشا ہے یہ جو ہم سپریم کورڈ کی عزت کرتے ہیں جیسے میڈیویل ٹائم کے اوپر لوگ ہوتے تھے فارمر پیجنٹ کلاس ہوتے تھے گریب لوگ ہوتے تھے پڑے لکے نہیں ہوتے تھے تو وہ چرچ کی عزت کرتے تھے کہ چرچ ہی سب کچھیں چرچ کی اگر ہم نے مخالفت کر دی تو ہم نے نوز بلا خدا سے پنگا لے لیا چرچ کو ہی خدا ماننے لگ گئے تھے وہ میڈلیس کے پیجنٹ یہاں پر ہم نے جو کانسٹیٹوشن ہے وہ سپریم کورڈ کو ماننا شروع کر دیا ہے کہ سپریم کورڈ جو کہے گا وہ کانسٹیٹوشن جو سپریم کورڈ نہیں کہے گا وہ کانسٹیٹوشن ہے ہی نہیں سو اسی طرح سے ہم نے جو دس اپریل والا یا نو اپریل والا فیصلہ وغیرہ جو ہوا تھا وہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کیا تمہشہ تھا سو یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو کانسٹیٹوشن کی ایکچول انٹرپیٹیشن کرنی ہوتی ہے وہ پارلیمنٹہ پاکستان نہیں کرنی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ تاکر رائے کرتی ہے وہ پارلیمنٹہ پاکستان کے ادر ریلائے کرتی ہے اسی لئے تو یہ سارا کا سارا تمشہ کر رہے ہیں آرمی والے اور سپریم کورڈ والے کہ پارلیمنٹ کوئی اتنی زیادہ مضبوط نہ آجائے ہنگ پارلیمنٹ آجائے پارلیمنٹ کمزور ہو اگر پارلیمنٹ زب 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 زیادہ مضبوط ہوگی تو اس فوج کو بھی جوتے مارے گی اس سپریم کورڈ کو بھی جوتے مارے گی ان کی پیچمنٹ کردے گی اور کون لوگ ہیں جو یہاں پر یہ سوچ رہے ہیں جسٹس کازی فائزی سا اچھا ہے دودھ کا دلا ہوا جج ہے سو یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جسٹس کازی فائزی سا کوئی دودھ کا دلا ہوا جج ہے اس سے بڑا بغرط جج میں نے نہیں زندگی میں دیکھا یہ حرام زیادہ جج ہے اس کی نسلے حرام زیادی یہ حرام زیادہ اس کی نسلے والی نسلے حرام زیادی ہوں گی سو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس کازی فائزی سا بہترین جج ہے کس مو سے کہہ رہے ہو کہ جسٹس کا جیف آئے جیسا بہترین جججے وہ دے بیاک پیپر مل کا کیس اٹھا کے لے گلو اس میں کس طرح سے اس نے نواز شریف کو بچایا ہے اچھا اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا حامد خان کے اوپر یہ جو حامد خان ہے نا بڑی جوڈیشل اسٹری کے اوپر بڑی مورال اتھیکل لائن لے کے کتابیں اتابے لکھتے تھے اور بھی بہت سارے جججز تھے اور جو وکیل دے جو ملہ بے سپریم کورڈ کے اوپر جب مشرف نے حملہ کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اتجاد وغیرہ کیا تھا بڑی الائتھیکل لائن لیا ہوا کرتے تھے کہ بس ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ہم آئین کے ساتھ ہوں گے پاکستان کے اندر فاشزم نہیں آئے گا یہ وہ سارا کا سارا تمہجہ وکیلوں کے ایک چھوٹے سے طبقے نے کیا تھا جو نولی کا سمایتی تھا اور جن کو جیو نیو سپورٹ کر رہا تھا سو وہ چھوٹا سا طبقہ لڑ پڑا تھا اب میں یہاں سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ طبقہ کیدھر ہے کہاں گئے انسانی حقوق اور جب حکومت آجائے گی امران کھر کی پر وہی طبقہ امران کھر کو بلیک میل کرنا شروع کر دے گا سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ تھوڑا سا سوچیے کہ یہ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ایک یہ ملک جس میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے پاکستانی عوام کی در جائے گی پاکستان کو ریال ڈیموکریسی جینیون ڈیموکریسی کیسے آئے گی انڈیا نے 1992 سے لے کر اب تک نو کے قریب سپریم کورٹ کے ججز کے کلاف امپیچمنٹ کیے پارلمینٹ کے اندر امپیچمنٹ کے بعد انکوائری کیے پارلمینٹ نے خود انکوائری کنڈک کروایا اس کے بعد انکوائری کر کے ججز کو گھر بیچ دیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو یو ایس کانگریز نے ایمپیج کیا ہے جہاں پر تماشاں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک پورا کا پورا ملک کبھی جی ایچ کیو ہائی جے کر جاتا ہے کبھی سپریم کورڈ ہائی جے کر جاتی ہے تو یہ تماشاں سے ہم آپ نیوکور نے ملک جو چلانا ہے اور عمران گھر کہہ رہا ہے کہ ہم تو بڑا ویلکم کرتے ہیں اڑے اکل کے اندھے تم تو بیوقوف ہو تمہیں پتہ ہی نہیں یہ سپریم کورڈ کیا جھرلو پھیرنے آ رہا ہے سپریم کورڈ اس کے اندر ایسا فیصلہ دے گا کہ آئین کے مطابق یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا نوے دن کے اندر الیکشن بھی نہیں ہو سکتا سو بہتر ہے پاکستان کے وسیطر مفاد میں اکٹوبر کے اندر الیکشن ہو جائے پھر کیا کروگے تم لوگ سپریم کورڈ تو اس طرح کا جھرلو پھیرنے آ رہا ہے اور لوگ پاکستان کے اندر خوش پھوٹ کر بیٹھ گئے اور یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے ہم نے پاکستان کے اندر کہ ہمیں مدد کے لئے کبھی فوج کی طرف دیکھنا پڑا ہے کبھی ہمیں سپریم کورڈ کی طرف دیکھنا پڑا ہے کبھی بروکریسی کی طرف دیکھنا پڑا ہے کبھی ہم امریکہ کو کمپلین کرتے پھر رہے ہیں اور یہ ماسومیت سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیل بھرو تیری کے اندر وینوں کے اندر بیٹھ کر جیلوں کے اندر جا رہی ہے اور وہ دوسری طرف ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہاں ہمیں بھی ارس کر لو تاکہ لڑنا نہ پڑے یہ کونسی جنگ ہوتی ہے جو سرینڈر سے جیتی جاتی ہے کونسی ایسی جنگ ہے جو جس فوج نے جیتی ہے اور جس میں وہ سرینڈر کر دے اور جنگ جیتی جائے یہ کیا تماشا لگ رہا ہے پاکستان کے اندر اور اسی پور پلیننگ کی وجہ سے میں زلیل کرتا رہتا ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کو اکل ہی نہیں ہے جب عمران کھان کی گورنمنٹ آئے گی تب عمران کھان کو پرجز لانچ کرنا ہے مطلب صفائیہ کرنی ہے بیروکریسی کے اندر تمام ان آفیسز کو اٹھانا ہے اور ان آفیسز کو پروموٹ کرنا ہے جو پی ٹی آئی سے مخلص ہوں یا پی ٹی آئی کے وزن کو سپورٹ کرتے ہوں اس کے بعد ہم نے جوڈیشری سے صفائی کرنی ہے ہم نے آرمی سے صفائی کرنی ہے اس کے بعد نواز شریف اور آصف زرداری کی بات آنی ہے یہاں پر عمران کھان نواز شریف اور آصف زرداری کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو ڈیشری کا گند ہے فوج کا گند ہے اور بیروکریسی کا گند یہ تو عمران کھان کو دکھتا ہی نہیں اور اس کی پارٹی کے اندر گند جو بیٹھا ہوا ہے وہ کس بات کا ہے اور یہ جو چودری پرویزلائی کو لے کر آئے ہیں پارٹی کے اندر اب چودری پرویزلائی کیا ہے کرپشن کی آلہ ترین مثال ہے اس بیغرت کا پیٹی ہے کہ اندر کیا کام اب یہاں پر میں آپ کو پیپلز پارٹی کے ایک مثال دیتا ہوں یہ جو حازم بنگوار ہے یہ جو آپ کو دیکھ رہے تھے مطلب سوشل میڈیا کے اوپر فیمس ہوا تھا کہ اسسٹنٹ کررٹ مشنر ہے نورتھ کاسم آباد پتہ نہیں نظیم آباد کس کا اور یہ جو ہے بدلہ بڑا اچھا ہے بندہ ہے یہ وہ ہے اب یہ بتا ہے کیسے آیا ہے یہ اس کو پتا بھی نہیں اس نے سیول سرزیس بھی نہیں دیئے سی ایس ایس کا اگزیم بھی نہیں دیا اس پی ایس ای کا اگزیم دیا سندھ پبلک سورس کمیشن کا اگزیم دیا ہے جس میں اس نے سورسز لگوا کے پاس کروا دیا ہے اور اس کے بعد آ کر یہاں پر بیٹھ گیا اس کو آتا کچھ بھی نہیں ہے ایک سیپ ڈراما ڈرگز ایڈکٹ ہے اور اس کے علاوہ سموکر بھی ہے اور پھر وہ جو گے پرسنیلٹی ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہے لیکن بدلہ کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے اس کے بعد جا کر اس کو بندے کو بٹھا دیا ہے پہلے امریکہ سے پڑھ گیا اور پھر یہاں پر آئے کہ میں پاکستان کے ایڈیوکیشنل سسٹم کو ریوائیو کروں گا دوہزار سہولہ کے بعد کر رہا ہوں اس کے بعد کچھ نہیں کھاڑا ایڈیوکیشنل سسٹم میں اس کے بعد میں انجیو کھولوں گا اس میں بھی کچھ نہیں کھاڑا اس کے بعد میں یہ کروں گا وہ کروں گا کچھ بھی نہیں کر سکا آلٹی میلی ایس پی ایسی کے اندر کرپشن وغیرہ کر کے بندہ آکے کمیشنل لگیا اور اس کے بعد اسی طرح کے آفیسز کو پرموٹ کیا جائے گا پرموٹ کر کے کر کے آخر میں جا کر ان کو پرنسپل سیکیٹریہ پاکستان لگایا جاتا ہے ہائیس بیروکریٹک آفیس تک ان لوگوں کو پہنچا جاتا ہے پیپلز پارٹی اس طرح سے بیروکریسی کے اندر اپنے بندے داخل کرتی ہے کرپشن کر کے اس کے بعد ان بیروکریٹس سے کام لیا جاتا ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے یہ ایسے ہی تو بیروکریٹس بڑھتی کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایسے ہی تو بیروکریٹس بڑھتی کرتی ہے نون لگ اور اس کے بعد اسی طرح سے یہ اپنے ججز کو لاکر بٹھا دیتے ہیں پھر جا کر یہاں پر یہ سارا کا سارا کیس اور تماشہ چلتا رہتا ہے اور پھر ان ججز سے اپنے حق میں فیصلے دلوائے جاتے ہیں سو یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا یہاں پی ٹی آئی بلکل بچی پاڑی ہے اور بلکل ہے بچو والی حرکت ہے ان کی ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ سسٹم کیسے چلتا ہے اور اس سسٹم کو کیسے چلانا ہے عمران خان کا اثر ایک ہی ویجن ہے کہ نواز شریف اور آسف زرداری آڑے بھائی نواز شریف اور آسف زرداری کچھ بھی نہیں ہے سارا گند آرمی کے اندر ہے سارا گند جوڈیشری کے اندر ہے بیروکریسی کے اندر ہے ان تینوں کو ساپ کر دو نواز شریف اور آسف زرداری تو خود بخود ساپ ہو جائیں گے ان کی کیا حیثیت ہے اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹوریکل ایگزیمبل دیتا ہوں میں کچھ دنوں سے ایک بڑا لمبا چوڑا سا بک ہے تقریباً سترہ سو پیجز کا ہے ہٹلر کے اوپر تھرڈ رائے کے اوپر اور اس میں بہت زیادہ چیزیں ڈیٹیل میں اس لئے مجھے بہت انٹریس بھی ہوا کہ یار ڈیٹیل سے چیزیں ہیں تو زیادہ احتیاط سے پڑھ لینا چاہیے تو اس بک کو تقریباً 75% میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے میں اس بک کو پڑھنا ہوں سو 75% کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے اندر میں نے بہت زیادہ چیزیں دیکھی ہیں اور ڈیٹا حاصل کیا ہے سو اس میں ملہبیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہٹلر ہے اس کا پاور کے اوپر آنے سے پہلے ہی اس نے ایک ایسے بنا دیا تھا ملہبیں ایک ایسی فورس بنا دی دی ارنیسٹ روم کے اندر جس کی ٹوٹل سٹرینڈ جا کر بنتی دی تقریباً 23 ملین اور اس وقت جرمن آرمی کی جو سٹرینڈ دی وہ ایک لاک سے بھی کم دی اور 3 ملین کے قریب ایسے کی سٹرینڈ دی جو ارنیسٹ روم کے اندر دی یہ ایک طرح کی نازی پارٹی کی ایک ملٹرینڈ ونگ دی اور جرمن آرمی اس کے سامنے ایک لاکھ دی سو جرمن آرمی کو ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ ہٹلر آ کر ہم ہمارے اوپر چڑھائی نہ کر دے اور آلٹی میلڈی اس نے ارنیسٹ روم کو مار کر اس کی جگہ اوپر ہملر کو بٹھا دیا لیکن ہملر نے بھی ایسے کو اتنا زیادہ طاقتور کر دیا کہ اس کی سٹرینڈ جرمن آرمی کے کمپیریزن میں زیادہ تھی یہ ایک پیرا ملٹری ارگنیزیشن بن گئی جرمن آرمی کے بعد سو یہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو آرمی کے اوپر چیک ان بیلنس کیسے رکھنا پڑتا ہے سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے اور یہ جو میس مرٹر جینوسائیڈ وغیرہ ہوا تھا وہ جرمن آرمی نے نہیں کیا تھا یہ ایسے پیرا ملٹری ارگنیزیشن نے کیا تھا جو ہملر کے اندر آتی تھی اور اس کے بعد ہائیڈرک تھا رائن ہارڈرک اس نے سارا کچھ کیا تھا پھر اس کے نیچے آتا تھا ایڈولف آئیکوین اور یہ لوگ سارے کے سارے کام کر رہے تھے جرمن آرمی نے اپنی پروفیشنل کلاس مینٹین کی ہوئی تھی سو یہاں پر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو اس طرح سے لائے کرتا ہے سپریم کورڈا پاکستان کے پاس جس کی وجہ سے وہ ایسے فیصلے دیتے تھے جس سے دیموکریسی کو نقصان پہ ہوچتا ہے سو یہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کانسٹیوشنل پاور کو آپ کو چھین کر پارلیمنٹ کے حوالے کرنا پڑے گا اور ملٹری پاور کو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا جس میں آرمی چیف اتنا زیادہ طاقتر نہ ہو جس کی وجہ سے آرمی چیف کو تھوڑا سا جھوک کر رہنا پڑے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے یہاں پر عمران خان سے پوچھو تو نواز شریف اور آصف زرداری سب سے بڑا مسئلہ ہے ارے یہ دونوں چپوٹ رہے ہیں ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے مسئلہ یہاں پر جوڈیشری اور بھروکریسی اور آرمی ہیں سو یہ وہ چیزیں ہیں باقی یہ جو لوگ کر رہے ہیں سپریم کورٹ بڑا انصاف کرنے آ رہا ہے سپریم کورٹ جھو لوگ پھیرنے آ رہا ہے اب دیکھ لیجئے گا اس کے فیصلے آنے کے بعد اب تک یہ لیے اتنا ہی thank you very much